اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس ویڈیو میں دوستو یہ لوگو مناہ سیکھیں گے بلکل سمپل سا لوگو ہے جس کو ہم اپنی ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھو نیچے میں نے کارنر کے اوپر جو ہے رائٹ بلو کارنر کے اوپر میں نے اس کو یوز بھی کیا ہوا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ شیپ لے کے اس کے ریڈیس کو جو ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ کر کے اس کے جو ہے آپیسٹی زیرو کر دینی ہے اور اس کی سٹروک جو ہے اس کی یعنی جو موٹائی ہے اپنے مرضی کے حساب میں آپ نے رکھ لینی ہے اور گریڈ کو آن کر کے رکھنے ہے تاکہ ایڈیسٹ کرنے میں آسانی ہو اس کے بعد ایک مربع کی شکل لے لیں سکوئر شیپ لے لیں اس کی بھی اوپیسٹی زیرو کر دیں اور سٹروک اپنی اس کی یعنی کے کناروں کی موٹائی سٹروک کہتے ہیں کناروں کی موٹائی وہ بھی اپنی مرضی سے ایڈیسٹ کر لیں اور اس کے بعد اس طرح دو سکوئر کی شیپ لینی ہے دو دہرے کی شیپ لینی ہے اور ایک سکوئر کی ایڈیسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک دہرہ رکھنا ہے پھر ایک سکوئر کی شیپ رکھنا ہے پھر دہرہ رکھنا ہے اب اوپر والا جو دہرہ ہوگا سب سے اوپر والا اس کو ہم نے ایریز کرنا ہے اس کے کناروں کو اس کے ہم کناروں کو ایریز والا اپشن نہیں تھے موجود ہے اس سے ہم ایریز کر دیتے ہیں جہاں جہاں سے اس کے کورنر ہیں تو دوستو جیسے اس کے چاروں کورنر ہم نے ایریز کر لینے ہے اب دیکھیں جو ہے نا اب شیپ کچھ اس طرح سے بن چکی ہے تو اب ہم نے اس کو پر اجیسٹ کر لینی ہے تاکہ جو ہے پتہ نہ چلے کہ سکوئر جو ہے ان بیٹوین ہے درمیان کے اندر تو ایسا کرنے کے بعد ہم نے اس کو مرج کر لینا ہے اس کو ملا دینا ہے ملانے کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ شیپ کی جو شکل بنتی اگر آپ مرج نہیں کریں گے اور اس کو ڈبل کر دینا ہے پھر مرج کر دینا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آخر میں جب آپ ٹیکسچر ڈالیں گے پھٹ کریں گے اس کی کلر تو وہ صحیح نہیں بنے گا وہ بلکل دھندلہ سا بن جائے گا اس طرح کرنے کے بعد ہم اس طرح کی ایک اور کاپی کر لیتے ہیں پھر اس کو گھما دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ بن جائے گی اب تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کی ایک اور کاپی کریں گے اس کی کاپی کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور گھمائیں گے اسی طرح ہم اس کی تین چار کاپیوں کو کر کے گھما کر ہم اس کی ایک گھول آئی کی شیپ یعنی کہ سرکل ٹائپ شیپ بنائیں گے یعنی کہ ایک ڈیزائن کو بنائیں گے تو یہ ہمارے سامنے کے خصوصاً دیزائن بن جائے گا پھر ہم اب یہ جب ڈیزائن بن چکا ہے ہم اس کو دوبارہ مرج کر دیں گے ملا دیں گے تاکہ یہ ایک شکل ایک شیپ بن جائے تو اس طرح کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ڈبل کر دیں گے تاکہ اس کی شیپ میں جب ہم ٹیکسچر کا کلر ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو ڈبل کر کے پھر مرج کر دیں گے دوستو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی وہ بھی کر لیں اب ٹیکسچر میں جو آپ اس شیپ کا رنگ کلر دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے لیں میں اس کے گولڈ کلر دینا چاہتا ہوں تو گولڈ کلر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو اڈیسٹ کر لیتا ہوں کہ خاص سیم کلر ہو تو وہ میں نے اس کو دینے کے بعد نیچے والا انیبل کر دیا ہے یہ انیبل آپ لوگ بھی کر لیجئے گا اس کے بعد اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں نے اس کے اندر جو بھی نام لکھنا ہے میں نے اپنے چینل کا نام لکھ دی ہے آپ جو بھی لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد اس کے اندر فونٹ ہیں یہ میں نے فونٹ ڈانلوڈ کیا ہوں آپ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ ایزلی گوگل کے اوپر فونٹ انگلیش فونٹ ڈانلوڈ لکھیں گے تو سارے فونٹ آپ کو پس آ جائیں گے آپ ان کو دیکھتے جائیں جو آپ کو پسند آ جائے وہ آپ ڈانلوڈ کر دیں اس کو آپ نے ایجیسٹ کر لینا اجاز کرنے کے بعد اس کا کلر میں نے سلور رکھا ہوا ہے سلور شیٹ میں نے ڈانلوڈ کی ہوئی ہے یہ میرا ایک پیج ہے فری لوگو میں نیچین شلل لنک دے دوں گا آپ اس کے اوپر جا کے یہ ساری شیٹ سار چیز مجود ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد اس کو دوبارہ مرچ کر دینا ہے تو اب دوستو اس کو دوبارہ ڈبل کرنے کے بعد میں نے اس کو آپ نے 3 ڈی شیپ کر دینی ہے اور اس کی جتنی آپ نے گہرائی رکھنی ہے ڈیپتھ رکھنی ہے وہ اجاز کر لینی ہے تاکہ خوبصورت لگے اس کے بعد اس کی ڈیپتھ تھوڑی بڑھا دیں تاکہ اس کا کلر کی تھوڑا شوخ کلر ہو جائے برائٹ اس کا ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک اوپشن ہے آخر میں اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے اس کی اگر آپ شیڈ شیڈو جو ہے نا یہ شیڈو والے اوپشن میں آپ اس کا جتنی شیڈو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں نہیں بھی رکھنا چاہے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے تو اس کے بعد اس اوپشن کے اندر کیا کر دینا ہے اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں غور سے دیکھ لیں یہی آپ نے ایڈیسٹ کر لینے ہیں اور آپ کی جو ہے شیپ تیار ہو جائے گی اور اب اس کے بعد آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ کیونکہ تبدیل کرنا ضروری ہے تو آپ اس کے بیک گراؤنڈ بھی جو میرا پیج ہے اس کے اوپر ہر چیز موجود ہے اور یہ جو نیچے کارنر کے اندر آپ کو میرا لوگوں نظر آ رہا ہے اس کا میں نے بیک گراؤنڈ ریموو کر دیا تو آپ کو نیچے ایک اوپشن موجود ہوگا تو وہاں پہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کی شیپ جو ہے زبزز بن جائے گی میں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ آپ کے سامنے پر بہت کافی سارے بیک گراؤنڈ موجود ہیں لیکن مجھے یہ بیک گراؤنڈ اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو رکھ رہا ہوں تو اس کو اس طرح رکھ کرنے کے بعد آپ سیف کر لیں اور سیف کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو ایسے استعمال کر لیں تو آپ کی مرضی ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو تھوڑا میں پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کو برائٹنس تھوڑی بڑھ جائے تو شوخ کلر فول یہ زیادہ لگ گیا تو اب اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپشن موجود ہے وہاں سے آپ بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں تو کاننلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک لازمی کریں آپ لوگوں کو بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ